بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین فالیہ ماج یہ پہلے گئن کا تھا آج دیکھتے ہیں کہ کیا میسج ہے یہ فالیہ سے ہیں اسلام علیکم سار اکرام گوندل سار فالیہ سے بول رہا سارے گائیں ہیں دو تین دن کے بعد سونے والی ہیں پہلن گائیں ہیں کل سے اس کے تھانوں سے خون آ رہا ہے پچھلے دو تھانوں سے خون آ رہا ہے سار اس کے لئے کوئی علاج بتائیں سار میری جان اس کو اس طرح کریں آپ عام میڈیکل سٹور میں چلے جائیں وائٹیمن کے انجیکشن مل جائیں گے ایک ایک سی سی کا ملے گا وہ آپ نو ان وہ لے لیں توڑ کے ایک بنا لیں نو سی سی کا بینس کو دس سی سی کا لگتا ہے اس کو نو سی سی لگا دیں ایک ٹکہ لگا دیں خون انشاءاللہ بینہ بند ہو جائے گا یا آپ کو وائٹیمن کے نہیں تو ٹرانزا من مل جائے گا وہ بھی پاڈی ویٹ کے حساب سے دیکھ لیں وہ ٹرانزا من کے انجیکشن لگائیں ایک دو دن کی بات ہے بلکہ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر یہ تازہ اس طرح کا دن نہ ہو کہ ایک دو دن رہ گئے ہوں اور سوزش ہو جائے تھنوں میں یا ایدر ہوانے میں سوزش ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کالی مرچیں ایک چھٹانک لے کے یعنی پچاس گرام کالی مرچیں کوٹ کے ان کو ایک پاؤ دیسی گھی میں تڑکہ لگا کے وہ دے دینا ہے پلا دینا ہے دو دن تین دن دیں گے تو انشاءاللہ ان کی سوزش تھنوں کی یا ہوانے کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے پورے گوندلوں کو سلام پورے پھالیا کو سلام فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ کے لیے توازو اختیار کرنا چاہیے اور وہ شخص یا وہ مسلمان جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلاندشان کر دیتا ہے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں ش landsca اور سلام یا لازم پورے اور